لیکن تب بھی بھارت کی آزادی کی لڑائی کمجور نہیں پڑی اور یہ ہمارا سو واقع ہے بھارت ماتا کے امان سپوپوں کو جنہوں نے بیتیسی حکومت کی چونوں کو ہلانے کے لئے لگاتار کارے کیا ان کے پرتیس تردان مد کرنے کے لئے انہیں سمبان دینے کے لئے ان کے پرتیس تردان جلی پیکٹ کرنے کے لئے ان کا سمن کرنے کے لئے کارکونی پین ایکسن کی ستاپ کی مہتصو کی بہانے ہم بھارت کے سوی راشت نائکوں کے راشت بیروں کو سممان دے رہے ہیں اور آگرہ واسیوں کو اس لئے بھی بدای کہ راشت بیر درکہ داس راٹور کی بھب پرتیمہ کا لوکار کن کسی کرم میں آج مجھے کرنے کا اثر کرا پوروا ہے بہن اور بھائیوں اب اتھیاس جانتے ہیں دوست اور انگجیب کا اس آگرہ سے بھی سمن تھا اور اسی آگرہ میں ہندوی پت پاتساہی کے مہا نائک چھترپتی سیواجی مہاراز نے اورنگ جیب کی ستہ کو چلوٹی بھی تھی اورنگ جیب کو چلوٹی بھی تھی اور اورنگ جیب سے کہا تھا کہ تم چوہے کی طرح ایسے تلک کے اورنگ جیب نے جوٹ پر ریاست پر کبجہ کرنے کا نئی سمتھا لو پایا کیونکہ جہاں پہ راستویر درکہ داس راٹور جیسے بیر ہو ماتر بھونی کے سپوٹ ہو کوئی بدیسی آکران پاک کیسے کبجہ کر سکتا ہے اور یہی ہوا تھا لیکن بھونک جیب دوست پرپتی کا تھا چالباز تھا اس نے اس نے ایک چار چلی مہارج جسون سنگھ سے سنتی کی اور سنتی کر کے ان سے کہا کہ ہم جوٹ پور ریاست پر کچھ نہیں کریں گے لیکن آپ ہمیں سیواج کریں ہم آپ کا سیواج کریں گے اور اس نے ایک لالت دیا اس نے کہا افتانی ہندوستان پر کبجہ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو وہاں سمجھ لیے میں آپ کو سپورٹ کروں گا اور وہاں پہ مہارج جسون سنگھ کو وہاں دھوکے سے افتانیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے لے کے جنا گیا اور پیچے سے حملہ کر کے ان کی حتیہ کر دی ان کا چھوٹا پتر ایک ہی پتر عجیب سنگھ تھا راج کمار عجیب سنگھ اکیلے رہ گیا رانی نے کہا سا جودپور میں لاکر کیونکہ راجہ بسے انہوں نے کیا بیر دردہ داس راٹھار کی جو یہ لڑائی تھے یہ لڑائی کیول اپنے سوامی کے لئے نہیں تھے بلکہ راست کے لئے تھے سو دیس اور سوامیمان کے لئے تھے سو دھرم کے لئے تھے کہ ہم بیدیسی حکومت کو پال باکان نہیں کرنے دیں گے اپنی ماتری جھومی کا اور انہوں نے انتم دمکک نفھایا جب عجیب سنگھ جودپور کے راجہ بن گئے تو انہوں نے وہاں کے اکرہان منتری کے روپ میں درگانا سو راٹھار کو وہاں کا تحت کو سوپنے کے لئے انڈوب کیا لیکن بیر راست بیر درگانا سو راٹھار نے کہا نہیں میں نے اپنے راجہ ماراجہ جسمنت سنگھ کو جو آسواسن کیا تھا مجھے وہاں ابانہ تھا میں نے بھاچ چکا ہوں اب میری عمر ہو چکی ہے اب میں جیون سے سنیاز لے کر کے پرموکس کے اور جانا چاہتا ہوں اور وہاں اجین جا کر کے وہاں بیٹھ کر کے انہوں نے اپنا جیون پرموکس کی سانتی کے لئے انہوں نے آگے کا جیون آگے بڑھ سایا اور اکیاسی ورس کی امرو میں وہ ساکے دھام کو موکس کو انہیں پرابت انہیں وہ موکس پرابت ہوتا ہے پہنور بھائیوں جس دیس میں ترگانا سو راٹھار جیسے مہار بیر پیتا ہوتے ہوں اس دیس کا کوئی دیسی آکرانتہ کیسے بارمکہ کر سکتا ہے اور بھالت کی آزادی اگر بچ آئی واپس آئی بھالت آزاد ہوا بیروں کے کارنوں سے ان کے کرکتو سے ان کے سوریر پراکرم سے اور سوریر پراکرم جو کبھی پندی ترام پرسات بسمیل نے کہا تھا جب انگریج انہیں گوڑکپور جیل میں بند کی اور بھانسی کے بھندے پر جڑا رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ بھائی کوئی انتیم لالسا کوئی انتیم امیلاسا تو پندی ترام پرسات بسمیل نے کی بات گئی انہوں نے کہا ایک ہی بات انہوں نے کہا کہ ایس بھالت ورس میں سو بار میرا جنو ہو اور کارن سدا ہی ورتو کا دیسو پکارک کرم ہو میرے جیون بار بار اس اندستان کی دھرتی پر میں جنو نو اور سدیو ورتو کا کارن دیس اور سماج کے کلیان اس کے اتھان اس کی سرکسہ اس کی سمجھ دی میری بندی چاہیے بینور بھائیوں یہی بھارت کی سبھی کانتی کالیوں کا تغوستہ تیرہ بیو عمر رحمہ ہم دن چار رہے نہ رہے اور آج بھی جب پرمان منتری موڈی جی نے دیس واشیوں کے سامنے دوہزار سینتانیس تک بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے روپے ستاپیت کرنے کا ایک ویجن دیا ہے ویقشت بھارت کا ایک سنکلپ دیا ہے ہم سب کا دائی تو بنتا ہے پرنان منتری موڈی جی کے اس سنکلپے کے ساتھ پران پران سے جڑ کر کے ہم بھارت کو ویقشت بھارت بنانی دنسان میں کالی کریں آگرہ بھرچ گھومی کا ایک بہتتاپون اسطم ہے یہاں کے رجرد میں یہاں کے کڑکڑ میں کرشن کنیہ کا واس دیکھا گیا ہے مانا گیا ہے رہ دار کرشن یہاں کے ہر ایک کڑکڑ میں رستی بستی ہے یہاں کلا ہے یہاں بشواص ہے یہاں آستہ ہے یہاں سمرپڑ ہے اور یہ آستہ یہ بشواص یہ کلا اور یہ سمسکرتی یہ بشواص اور یہ آستہ راستہ رشتہ کے ساتھ ہماری بدلنی چاہیے راستہ رشتہ ڈیک پکت کرتبیوں سے آگے بڑھتی ہے جو پنچ پرڑ میں پردان منتری جی نے کہا کہ گولامی کے انسوں کا سرطہ سمت کریں گے اپنے بیروں کا سینکوں کا سممان کریں گے ایک تار ایک آدمتا کی ایک تارے کریں گے کسی کو بھی سماج میں بدلیس پھیلانے کی چھوٹ نہیں دیں گے جاتی کے نام پر چیتر کے نام پر بھاسا کے نام پر تمام انہیوادوں کے آدھار پر بڑھتے والی طاقتوں سے ساؤدھان رہیں گے اور اپنے ناکرین کرتے پیوں کا نرموہن کرتے میں بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے نمک میں ستھاپیت کریں گے پہنور بھائیوں بیر راست ویر درکہ داست راٹھوڑ کہیں ہی تو سنکل پتہ یہی سنکل پتہ یہی کانہ ہے اس سمیں کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکنانی کیا ایک ججبہ ان کے مند میں تھا بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ان مغلوں کے سامنے ان ریدوں کے سامنے سمرکڑ کر دیا تھا جمیداری لینے کے لئے کوئی پت پرابت کرنے کے لئے لیکن یاد رکھنا ان کا نام کی اتھیاس میں ایسے گم ہو گیا کوئی پوستہ ہی نہیں نام اگر لے رہے ہیں ترکہ داست راٹھوڑ کا لے رہے ہیں بیر ترکہ داست راٹھوڑ کا آپ جائیے رجلستان میں آجائیے مطردیس میں کتنی سردہ اور سموان کے ساتھ پیر ترکہ داست راٹھوڑ کے پرتیل لوگوں کے مند میں کیا بار سردھا ہو گئی کتابی پورس کے روح میں لوگ ان کی پوچھا کرتے ہیں وہاں پر آپ پورے مہربان میں چلے جائیے جوتپور چہتر میں چلے جائیے کیا سردھا کا بھاو ہے اور یہی بھاو بہتر کرنے کے لئے میں آپ کے پاس آیا ہوں ہمیں ان مہاپورسوں کی پرتیلوہی سردہ اور سموان کا بھاو رکھنا ہوگا میں آٹھور سماج پہ اس بات کے ربی ندن کروں گا دکٹر جیس درمیز جی کے ساتھ میں لوگ آئے تھے میرا پریاز تاکہ میں تیرہ تینکو یہاں پہ آؤں لیکن ہر گھر تیرنکہ کارکرم کی ایک پڑے امیان میں پرنان منتری جی کے ساوان کے ساتھ چڑے ہونے کے نا تے اس سمیں نہیں سمیں نکال پایا لیکن میں نے کہا کہ جاؤں گا تو جرور جاؤں گا چونکہ لگتا ہے دس ورس سے دس ورس سے یہاں مورتی میرا ہی بچار کر رہی دیکھو ہونٹی کرپا تو مجھ پہ آگئی